کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم اس جہانے فانی سے کوش کریں گے جو ہمارے گردے ہیں جو ہمارے جسم میں دو عدد ہوتے ہیں گردے یہ ایک گھنٹے میں ہمارے پورے جسم کے خون کو دو دفعہ صاف کرتے ہیں کہ فری آف کاؤسٹ اگر یہی آپ خون صاف کروائیں جس کو ڈالیسز بولتے ہیں تو ایک ڈالیسز کروانے کا خرچہ ایک نورمل ہاؤسپٹل میں پندرہ ہزار پی ہے تیس ہزار پی کا کام ایک گھنٹے میں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے ہیں ہم ان کی دیکھ وال صحیح طریقے سے نہیں کرتے انگریزی میں کہتے ہیں کورینڈر دھنیا اور اردو میں کہتے ہیں سبزدھنیا یہ سنا ہے آپ نے یہ زندگی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبزدھنیا جو ہے یہ آپ کے گردوں کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ سبزدھنیا کے پتے اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں اگر کوئی جوس پیتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے گردوں کو صاف کرتا ہے ان کی افاظت کرتا ہے ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کریں یعنی کہ یہ میں تین سبز پتوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں ہوں گے اگر آپ نے اپنے گردے تاندرست رکھنے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دھنیے کے سبز پتوں کو کھانے کے اوپر جو اس میں ملا کے تو آپ پیتے رہیں دوسرا جو سبز پتہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے پودینے کا پودینہ بھی عام ہے آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہمارا جتنا بھی مدافعاتی نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے اندر ایک فوج ہے جو جراسیم کے خلاف لڑتی ہے اس کا ایٹی فائی پرسنٹ ہماری گٹ میں پڑا ہوتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ ہماری گٹ میں پڑا ہوتا ہے اور اگر ہم پودینہ کھاتے رہیں پودینہ کھاتے رہیں تو یہ آپ کی گٹ کے جو کمیونٹی کی طاقت ہوتی ان کو یہ تگڑا کر دیتا ہے پودینے کا پتہ تو اس میں آپ کا کولیسول بھی کم کر دیتا ہے اور اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو بھی کم کر دیتا ہے تو اس لیے پودینے کے پتے بھی آپ نے ریگولر بسنس پر اپنے گھر میں رکھنے اور استعمال کرنے اور تیسرا ہے آپ نے سنا ہوا کہا کڑی پتہ کڑی پتہ اتنی زبردہ چیز ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے جوڑوں میں درد ہے آپ اس کو دوپیر کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں رات کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں اس کے جوڑوں میں درد ختم ہو جائے اور اس میں اللہ تعالی نے کلشم موافر مقدار میں ڈالا ہے اور کلشم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دوسرا بہت سارے بچے ایک تو بال گرتے ہیں آپ کے اگر والدین کے بال کمزور ہیں تو آپ کے بال گرتے ہیں اگر آپ کے اندر ویسے کو کمزوری ہے جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو اگر وہ آپ کڑی پتہ استعمال کریں گے جوس میں ڈال کے کھانے میں ڈال کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا باندھو تو یہ تین جو سبز پتے ہیں جو آپ کو بتائیں جو آپ کے گھر میں اللہ تعالی کی نعمت پڑی ہے لیکن آپ کو اس کی قدر نہیں ہے آپ کو اس کی استعمال کا پتہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایشیوز ہوتے ہیں اس میں اگر چھوٹی سی چیزے ایڈ کر لیں آج کل وہ آویلیبیل ہے نیمبو لیمو جیسے کہتے ہیں ہمارے جسم کو ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے ایک ستر میلی گرام رودانہ ہمیں ویٹامن سی چاہیے اگر کسی بھی شخص کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا ایسی بغیر وجہ کہ میں تھکا تھکا ہوں تو اس میں یقیناً ویٹامن سی کی کمی ہوتی ہے اور ایک نیمبو آپ نے چوڑے نا ایک پانی میں تندرست نیمبو تو اس میں اکتر میلی گرام ویٹامن سی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم کے عادی ضرورت وہ پوری کر دیتا ہے اور اگر وہ ریگولر آپ پر نیمبو پیتے رہیں تو آپ کے جگر میں چربی نہیں بنتی آپ کے گردے میں سٹون نہیں بنتا اور آج کار فیٹی لیور کا ایشو ہے یہ فیٹی لیور اس کو ختم کرتا ہے فیٹی لیور کے ایشو کو ختم کرتا ہے لیمو پانی آپ پر ازانہ استعمال کریں لیکن بغیر چینی اور بغیر نمک ڈالیں نیم گرم پانی میں